میں وام الناس سے اپیل کروں گا کہ ایسے لوگ کے خلاف آئیں میدان میں ان کو بائیکارٹ کریں بچے جاہا جا کر مطلب پوچھ رہے ہیں بڑوں سے اس کی کیا معینی ہے یہ کیا بات کر دی انہوں نے اس کو کیا بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں سے اپیل ہے بہنگی کہ آپ ایسے ویلوگرز کا بائیکارٹ کریں گے آپ ان کو دیکھنا بند کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں یاسر صورو ردی اور آج ایک پر تو پھر میں آپ کے سامنے اسی موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس پر میں نے گشتہ روز بھی آپ سے بات کی تھی اور ولگر ویلوگنگ کے خلاف بات کرنی پڑے گی بات کرنی ہے بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جو ہے یہ ویلوگر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بھائی فیم اس کو فیم کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو مزیقہ خیز اور تزہیق آمیز بات ہے یہ تو میرے خیال سے اس پر ہسنا ہی چاہیے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے فیم دیا ہے اور فیم دیا ہے لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں عزت کرتے ہیں اللہ نے عزت شورت سے نوازا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کو فیم کی ضرورت ہے بھائی اللہ تعالی نے ویسے ہی فیمس کیا ہے اور فیمس کو فیم کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری چیز یہ ہے کہ اسد نمرا نے جب سے ویلوگنگ چھوڑ دیئے فیملی ویلوگنگ تو میرے خیال سے ان کے ویلوگن میں مجھے آج تک کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آئی جو کہ ولگر ہو اور میں نے ان کے ویلوگز میں ولگریٹی نہیں دیکھی شاید میں نے ان کے ویلوگز اتنے یا دیکھی نہیں ہوں گا اگر تھے بھی تو انہوں نے اس سے توبہ کر دیا اللہ سے توبہ تائب ہو گئے انہوں نے وہ چیز چھوڑ دیا اس چیز کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا اور بہت سارے انٹرویز میں یہ بات کہہ چکے ہیں مان چکے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسی چیز کی آپ سپورٹ نہیں کر سکتے آپ ان کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم ان کی حوصلہ شکنی کیوں کر رہے ہیں اور میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ ڈکی بھائی سسٹرلو جی یا پھر ماں سفدر اور بہت سارے اس طرح کی ویلوگر جو کہ اپنی فیملیہ دکھاتا ہے بھلے دکھائیں لیکن لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں بالکل نہ دکھائیں کہ کم از کم آپ بچوں کو بگاڑنے والے کام تو نہیں کریں آپ وہاں پریگینٹسے دکھا رہے ہیں باتھروم میں بند ہو گئی بہین اور باتھروم میں جا کر آپ فلیش دکھا رہے ہیں وہاں پر کموڈ دکھا رہے ہیں طریقہ سکھا رہے ہیں اور ایسی آپ لینگویج زوم آئینی لینگویج یوز کر رہے ہیں جس سے لوگوں میں بچوں میں آپ چیزیں اسٹرل کر رہے ہیں غلط چیزیں ہیں بچے جاہا جا کر مطلب پوچھ رہے ہیں بڑوں سے اس کی کیا معینی ہے یہ کیا بات کر دی انہوں نے اس کو کیا بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ کم از کم اور میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں سے اپیل ہے میری کہ آپ ایسے ویلوگرز کا بائیکارٹ کریں گے آپ ان کو دیکھنا بند کریں گے تو کم از کم کم از کم کم از کم ان کے ویلز جب نیچے آئیں گے ان کو خود احساس ہوگا کہ ہمیں اس طرح کے ویلوگز نہیں بنانے چاہیے اور ہمیں میں وام الناس سے اپیل کروں گا کہ ایسے لوگ کے خلاف آئے میدان میں ان کا بائیکارٹ کریں ان کا سوشل بائیکارٹ کریں اور ان کا بائیکارٹ کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ مصبت چیزوں کو بھی سامنے لے کر آتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف منفی چیزیں سامنے آتی ہیں نیگٹیوٹی کو پروموٹ نہیں کیا جاتا صرف پوزیٹیوٹی کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے اور پوزیٹیوٹی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں لوگ کی زندگیوں پر آپ کی زندگی پر بچوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ اور اس کے سمرات ملیں گے تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ایسے ویلوگرز کو بالکل بھی نہ دیکھیں اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دنیا کی بھی دے گا اور آخرت کی بھی کیونکہ ہم لوگ یہ دنیا کیلئے نہیں کر رہے کوئی دنیا کا حصول نہیں ہے اس میں آخرت کی فکر ہے اب لوگ کی آخرت کی فکر کرنی ہے اپنا بہت سارا خیال لگھیں یاسر سوردی پرو کو ضرور دیکھتے رہی ہے السلام واری ورحمت اللہ